بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ میں آپ کو پیرنگ سکیم دکھا دوں دیکھیں یہ آپ کے پاس جو بیٹا چیپٹر نمبر ہے جی فورٹین چیپٹر نمبر فورٹین اس میں سے فور شارٹ قویسن آنے ہیں تو یہ شارٹ قویسن کے لحاظ سے یہ چیپٹر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اچھا اس میں سے جو ہے بیٹا کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں تین اس میں سے ایم سی کیوز آنے ہیں آٹ اور تین کتنے ہو جائیں گے بیٹا گیارہ نمبر کا یہ چیپٹر ہے تو اس کو آپ نے جو ہے نا شارٹ قویسن کے لحاظ سے اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے آپ نے اس کو بہتر سے جو ہے نا اچھے طریقے سے کر لینا ہے اچھا اب میں آپ کو اس چیپٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا شارٹ قویسن ان شارٹ قویسن کو جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اچھا تو اس میں جو ہے نا یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور اہم بات بیٹا شیئر کر دوں کہ ایز یو نو دیٹ کے کل جو ہے آپ کا ٹیندھ کیمیسٹری کا پیپر ہے تو میں نے کلاس ٹیندھ کیمیسٹری کا جو گیس پیپر ہے وہ بھی سینڈ کر دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کے جو میکسیمم شارٹ قویسن ہیں وہ بھی اسی سے آ جائیں گے اس کے علاوہ آپ سے یہ ایک اور اہم بات ڈسکس یہ کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وہ چیپٹر تیار کرنے ہیں جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ اپنے چیپٹر کا یاد کمے ہیں جو تھوڑے سے جو ہے وہ مشکل ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے اندر کونفیڈنٹ بھی آئے گا آپ کے اندر جو ہے وہ ہیپینس بھی آئے گی اور آپ جو ہے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ بھی فیل کریں گے اب ہم چلتے ہیں جی اس چیپٹر کا جو فرسٹ بیٹا امپورٹن شارٹ قویسن ہے اس کی طرف تو اس چیپٹر کا جو سب سے پہلا امپورٹن شارٹ قویسن ہے بیٹا وہ ہے آپ کے پاس ڈیفرنس بیٹوین انوائرمنٹ اینڈ ایٹماسفیر اینڈ ایٹماسفیر اچھا سم ٹائمز جو ہے وہ ڈیفائن آ جاتی ہے ایٹماسفیر کی بھی ٹھیک ہے تو جو ایٹماسفیر ہے بیسیکلی کہہ جی جو آردھ ہے ہماری جو زمین ہے اس کی گرد جو مختلف گیسز کا ایک انوائرپ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا atmosphere کا it extend continuously from earth surface from earth from earth surface outward without any boundary about 99% of the atmospheric mass lies within the 30 km of the surface and 75% lies within the lowest 11 km lowest 11 km اچھا اب اس میں ایک اہم بات آپ سن لیں کہ جو بچے کمزور ہیں جن سے جو ہے نا chemistry مشکل سے یاد ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کریں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لیں یہاں سے لے کر یہاں تک اچھا جو بچے اچھے ہیں جو اس کو ایزی لیجن کو یاد ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد جو ہے انویرمنٹ کی definition ہے anything around us is got environment ہمارے ارد کے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس کیا کرلاتے ہیں انویرمنٹ for example air ہے water ہے soil ہے ایٹی سی اچھا اس کے بعد سم ٹائم شارٹ question اس طرح آتا ہے کہ define atmosphere and also write its four regions write the name of its four regions تو atmosphere کی آپ نے definition کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے atmosphere consist of four spheres layer extending from the surface of the earth upward اچھا اس میں کون کون سے بیٹا آپ کے پاس جو ہے four جو ہے وہ layers ہیں سب سے پہلے ہیں troposphere tetosphere mesosphere and thermosphere تو آپ کا first few short questions ہے وہ complete ہو چکا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی definition ہے بیٹا کہ اس کی troposphere کی اس کو آپ نے کرنا ہے بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کہ troposphere کے اندر جو temperature ہے وہ decrease ہوتا ہے 17 degrees Celsius سے minus 58 تک اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس اس کی جو آپ کے پاس بیٹا height ہے وہ ہے آپ کے پاس from zero to twelve kilometer from zero to twelve kilometer ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے بیٹا second is کی layer ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں setratos affair کا اور یہ extend ہوتی ہے from twelve to fifty kilometer ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ temperature کیا کرتا ہے بیٹا in this layer temperature جو ہے وہ rise کرتا ہے up to two degrees Celsius ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے بیٹا کہاں تک beyond the setratos affair the mesosphere covering 85 kilometer in this region again temperature decrease down to minus 93 degrees Celsius یہاں تک اس کے بعد بیٹا آپ نے کرنا ہے thermosphere ٹھیک ہے above the 85 kilometer ایک اور layer پائے جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں thermosphere اور اس layer کے اندر جو temperature ہے وہ بھی کیا کرتا ہے increase کرتا ہے تو یہ ایک آپ کے پاس ہو جائے گا troposphere دوسرا ہے بیٹا آپ کے پاس ہمارے پاس بیٹا define pollutant and contaminants یہ most important ہے اس لئے میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں very very important short questions اچھا pollutant کیا ہے pollutant is a waste material جو کہ pollute کرتا ہے air water اور soil اس کے بعد اس کی ایک اور definition ہے pollutant are those substance which cause pollutions pollutant وہ substance ہوتے ہیں جو pollution cause کرتے ہیں اس کے بعد ہے contaminants contaminants are those substance that make something impure اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس air pollutant کی definition ہے the harmful substance present in air they are called air pollutant اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس چپٹر کا جو دیکھیں میں نے یہاں پہ mention کی ہوئے very very important short questions یہ آپ نے must کرنے ہیں جہاں پہ میں نے mention کرنا ہے کہ یہ very important short questions ہیں تو یہ آپ بیٹا لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا primary pollutant are those substance primary pollutant are waste or exhaust product driven out because of the combustion of fossil fuel fossil fuels جو ہے یہ organic جو matter ہے اس کی combustion سے اس کے جلنے سے جو ویسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی پروڈیوس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں primary pollutant for example آپ کے پاس ہے بیٹا carbon کے ایکسائیڈز ہیں sulfur کے ایکسائیڈ ہیں nitrogen کے ایکسائیڈ ہیں اسی طرح سے آپ پر hydrocarbon ہے امونی ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے دو ایکزمپل جو ہے وہ دے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس secondary pollutants are produced by the various chemical reaction of primary pollutant primary pollutant primary pollutant کے reaction سے جو بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں secondary pollutant اس کے ایکزمپل آپ نے کرنی ہے nitric acid sulfuric acid اسی طریقے سے آپ کے پاس اوزون ایٹسی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ شارٹ پیسنز کے لحاظ سے ہے very important شارٹ پیسنز رائد سورسس of carbon dioxide and carbon اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سے دو پوئنٹ کر لیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیٹا ہمارے پاس ہے جی greenhouse effect اور global warming یہ بڑا important شارٹ پیسنز ہے very very important شارٹ پیسنز اور یہ آپ نے بیٹا کیا کرنے لازمی کرنے ہے اچھا ایسے ہوا کے اندر کاربان انکریز جسے یعنی ارث کا جو تیمپریچر ہے آہستہ آہستہ گریجوڈی کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں گرین ہوس افیکٹ کا اس کے دیس افیکٹ is پروپورشنل to the amount of carbon ڈاکس in air greater the amount of carbon ڈاکس more is the trapping of heat to warming جتنا زیادہ carbon ڈاکس ایڈ ہوگی اتنا ہماری آرث کا temperature ہے انکریز کرے گا گلوبل وارمن اور گرین ہوس افیکٹ بیٹا آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے افیکٹ آف گلوبل وارمن اس میں سے کوئی سی افیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے گلوبل وارمن جو صões دون اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سے شکر ایس اپنا کرنا یہ کر لے جنو آپ ڈی اپنے اپنے دو اپنے یا تک ایس ای 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 ایسی دیٹی ایک سوال تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کمپریٹ کر لینا ہے اس کے بعد اوزون کی ڈیفنیشن ہے ایک ایلو ٹرابک فارم ہے اکسیجن کی کنسسٹنگ اف 3 اکسیجن ایٹم اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے کہ جب ایک اکسیجن کا ایٹم اور اکسیجن کا مالکو لاپس میں ملتے ہیں تو اس سے کیا بنت ہے ہمارے پاس اوزون بنتا ہے اس کے بعد ایک ڈیفنیشن ہے اوزون لیئر کی اوزون لیئر کی کیا ہے بیٹا ڈیفنیشن اوزونیس پیزنٹھ روڑ دی ایٹم سفیر بٹس میکسیمم کنسنٹریشن کارڈ اوزون لیئر لائز ان سٹریٹو سفیر یا ایم سی کوس کے لیاس سے بھی امپورٹنٹ ہے ریجن آہ ان سٹریٹو سفیر ریجن آہ ان سٹریٹو سفیر ریجن آہ اوڑ कرنا ہی ہے آپ نے ایک ڈیفنیشن ہے اوزون لیئر کی کوئی سی جو ہے ڈیفنیشن کا لینا ہے اور یہ پیٹا ہمارے پاس آستzekر کے جو شکل سوال ہے وہ اپنے کارڈ پرسین کو اچھا بتا ہے اس کی قابلت ہے اس کی اگلو چاہی کے لیے اقت فاکہ کی ہے تک اٹھ سورسویر کی فقہ کی ہے rough which侵 عم Wong Germany ڑتی نای ایٹر veryFEی ریجین آہ ان پ آگے加یurun تم پیٹ جارید ہی گیوٹ و دیرج کے واسم حال کے لیان عن짜 gases that maintains the temperature of atmosphere is called carbon dioxide water thermos which one of the following is not a greenhouse effect increasing footage normal rainwater is weakly acidic because of carbon dioxide gas building are being damaged by acid drain because it attacks calcium carbonate acid rain affect the aquatic life by clogging fish geels because of aluminum metal impotence جوزاوزوزانی بیشیر روی اسید ویڈیوی اور جید چطیخار takوی چینک یکی لوگی ہوئی دان امید ویڈیوی نیخی کو جزیرا آنمان آرومنگی پرانیک مقینی امید ویڈیو نیخ کی او آرومنگی این ایسر ایر ویڈیوی آلومنگ سید ویڈیوی امید ویڈیوی آتیر چابتوات جگری رویگ سید وڈیوی آرومنگی موسیقی موسیقی